سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ جو یہاں پہ موجود ہیں اور سب نے فرمان صاحب کبھی جنہوں نے ہمیں جگہ فرام کی اور جو ایک مناسب جگہ تاکہ ہم پشرتے کہ ہم بھیگ نہ جائیں مطلب فاصلے سے بھی بیٹھ سکتے ہیں اور مجھے انتازہ میرا یہ ہے کہ آپ میں سے جو بیشتر یہاں پہ آئے ہوئے شاید آپ اس دن جو سنوار کے دن شاید آپ میں سے کئی سارے ادھر بھی شامل ہوئے ہوں گے اور میں یہاں ہی سے بات شروع کروں گا جو کہ تھوڑا سا ایک جس کو کہہ لیں کہ جس چیز تک میں پہنچنا چاہتا ہوں آج وہ ایک لحاظ سے ایک تنازع کے طور پر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا یہ جب سے غزہ پہ شروع تو شیخ جرہ سے ہوا تھا جہاں پہ سیٹلمنٹ بلڈنگ کا عمل مطلب ایک ریسے تو دہائیوں سے جاری ہے لیکن پچھلے دنوں میں اس میں مزید شدت آئی اور پھر اس کے بعد جو زیادہ تر بمباری ہوئی وہ غزہ پر ہوئی تو جب سے یہ شروع ہوا ہے اب تو دو دھائی ہفتے ہو چکے ہیں تو پاکستان میں باقی دنیا میں بھی لیکن ہمارا چونکہ اپنے حساب سے چیزوں کو ناب تولنے کا اور پھر باقی دنیا کو سمجھنے کا میرا خیال ہے مناسب طریقہ ہے تو پاکستان میں کافی سارے لوگ تجاج کے لیے نکلے اور آپ ہم سب بتیرے مختلف شہروں میں اور شاید ایسے بھی نوجوان خاص طور پر آئے ہوں گے اس دن تو میں نے ضرور ایسے دیکھے جو کہ میں عام طور پر نہیں دیکھتا کم از کم ہمارے پروگراموں میں ایسے بھی تھے جو عام طور پر آتے لیکن ایسے بھی بہت سارے تھے جو نہیں نظر آتے اور اس کے نتیجے میں میں نے یہ بھی دیکھا زیادہ تر آن لائن کومنٹ میں نے دیکھا کہ وہ ہلکے جو کہ ہماری طرح سیریل مظاہرین ہیں اور جو اکثر سڑکوں پر نظر آتے ہیں تو ان میں سے ایک حصہ کا رد عمل آیا اور کافی شدید رد عمل آیا اور وہ رد عمل تقریباً یہ تھا کہ آپ لوگ فلسطین کا مسئلہ آتا ہے تو آپ باہر نکل آتے ہیں آپ نے اپنے ملک کے اندر جب کچھ ہوتا ہے تو آپ خاموش رہتے ہیں یہ ایک تنقید آئی آپ کہہ لیں کہیں پہ وہ زیادہ زوردار تھی کہیں پہ وہ زیادہ ایک طرح سے ٹھیک ٹاک اس کے اندر ایک شدت بھی تھی اور کہیں پہ وہ ایک عمومی بات تھی یہ ایک ادھر سے اگر بات شروع کی جائے تو میرا خیال ہے جو آج کا موضوع ہے اور جو ایک طرح اس کو رکھنے کا مقصد ہے اس موقع پہ وہ شاید ہم اس طرف بڑھ پائیں گے جو تحریح آپ میں سے شاید کسی نے اگر پڑھی ہو وہ پڑھنے والی ہے جو اس سرکل کے ساتھ میں نے ارسال کی تھی اور جو میرا خیال ہے ہمارے تمام پوسٹ کے ساتھ موجود وہ تحریحیں جو یاسر عرفات نے جو تقریر کی تھی اقوامی متحدہ کے جنرل اسیمبلی کو انیس سو تہتر میں چوہتر تو یعنی کہ ایک تقریباً چالیس سال پرانی ایک تحریح ہے اور وہ بڑی دلچسپ ہے یاسر عرفات کا نام تو آپ جانتے ہی ہیں اور وہ مطلب زائر مشہور ہیں پی ایل او کے وہ سربراہ بھی رہے فلسطین کی قومی آزادی کی تحریک کے وہ علامت بھی رہے وہ ایک طرح سے جو میرے لیے بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے ٹوٹوں کے ساتھ آپ کو بات شاید زیادہ سمجھ آئے گی وہ اس حوالے سے بھی ان کی ایک اہمیت ہے کہ ان کا جو لائف پارٹنر ہے یعنی کہ ان کی بیوی جو ہیں وہ مسیح مسلک سے ان کا تعلق ہے تو یعنی کہ وہ ہر حوالے سے فلسطین اور فلسطین کی قومی آزادی اس کا صرف ایک مذہب کی تحریک نہ ہونا اور ان کی تحریر کے اندر جو نظریہ ہے اور جو نظریاتی جو بیانیاں ہے وہ کاش کہ آج کوئی اقوامی متحدہ کے سامنے جا کر کھڑا ہو کر تقریر اس نویت کی کرے آخری جو شخص مجھے یاد ہے جو اس نویت کی جس نے تقریر کی تھی وہ ہیوگو چاویز تھا غالباً دوزار پانچ اچھے میں جب اس نے جورج بوش کو ابلیس یا شیطان کہا لیکن وہ صرف ایک لفظ نہیں آدھا کیا اس نے سامراج کی بھی بات کی اس نے عالمی سرمایہ دارانہ نظام کی بھی بات کی لیکن عرفات کی وہ تقریر آپ کو اس لیے بھیجی گئی کہ آپ کو یہ محسوس ہو کہ انیس سو چہتر کی دنیا اور اس کے اندر ہونے والی کیونکہ مسئلہ تو اس وقت بھی فلسطین کا تھا اور مسئلہ آج بھی فلسطین کا یہ ہے نا جس کے عدویت گرد ہم جمع ہیں اور جس پر تجاج بھی ہو رہے ہیں اور جس پر آج ہم گفتگو بھی بھی کریں لیکن جو بیانیاں ہے اور جس طرح سے وہ فلسطین کا جو مسئلہ ایک لارجر مسئلے کے ساتھ جڑا جاتا ہے اور ایک دنیا بھر کے عوام کا مسئلہ سمجھا گیا تھا جو کہ آج بھی بظاہر تو ان تمام اتجاجات سے محسوس ہوتا ہے کہ دنیا بھر کے بتیرے لوگ اس پر تکلیف میں ہیں اور اس لیے سڑکوں پر آئیں لیکن مجھے میرا جو مشاہدہ ہے کہ ان میں سے اور اگر ہم اسی دن جس دن ہمارے ہاں مظاہرہ ہوا تھا اس کا اگر جائزہ لیں اور وہاں پہ لگنے والے نعروں کا جائزہ لیں وہاں پہ ہر طرح کے نعرے لگ رہے تھے ہم بھی لگا رہے تھے اور لوگ بھی لگا رہے تھے اور ٹھیک ٹھاک آپ کو ملکہ بلکل پکے جس کو آپ کہہ کے دائب مازو کے نعرے تھے وہ بھی لگ رہے تھے جہاد کے بھی نعرے لگ رہے تھے اس دن تو آج سے سینتیس اٹھتیس سال پہلے فلسطین کا مسئلہ کیا تھا کس طرح کے لوگ اس کے ساتھ جڑتے تھے اور کس نظریہ کی وجہ سے جڑتے تھے اور وہ پھر جو میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی وہ ایک دور طرح یعنی کہ فلسطین کی سرزمین پر ہونے والے مسئلے کے ساتھ ساتھ وہی نظام کو اپنے اندر اپنے ملک اپنے سماج اور اپنے حالات کے حساب سے اس کی جو کڑیاں جڑتی تھیں اس کو بھی وہ پہچان سکتے تھے اور اس کو اس کو پکارتے تھے اس کا نام لیتے تھے اور اس کا حوالہ دیتے تھے کہ اگر فلسطین میں یہ ہو رہا ہے تو ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے تو یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ اس پہ ہمیں افسردہ ہونا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے افسردہ تو خیر ہونا ہی چاہیے لیکن اس پہ سوچنا بھی چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا کہ ایک ایسا قوز جس کا اور اس تحریر میں آپ نے دیکھا کتنے خوبصورتی اور کتنے آسان طریقے سے رفات نے آپ کو بتایا کہ سیٹلر کلونیل جو پروجیکٹ ہے وہ اٹھارہ سو اسی سے شروع ہوتا ہے ہمارے ذہن میں تو ہے نا کہ انیس سو اٹالیس میں ذہنی ریاست کا قیام عمل میں لیا گیا قیام تو عمل میں لیا گیا لیکن سامراجی حدمت عملی کے تحت وہ عمل جو ہے نا اس سے ساٹھ سال پہلے بھی جاری تھا اور یہ سیٹلر کلونیل پروجیکٹ جو ہے جو فلسطین کا ہے وہ جنوبی افریقہ میں بھی وہ ہی تھا وہ آپ کو امیسلی پوری امریکہ کے جو برسغیر ہے نورتھ این ساؤتھ دونوں میں وہ ہی تھا وہ آسٹریلیا اور نیو زیلنڈ میں بھی سیٹلر کلونیل لزم تھا اور اس پر بھی شاید ہم بات کر سکتے ہیں کہ ہمارے جیسے ملکوں میں کلونیل پروجیکٹ کیا تھا اور وہ کس طرح مختلف ہے ویسے تو میرا اپنا نکتہ نظر یہ ہے کہ آج بھی سیٹلر کلونیل لزم کی کئی قسمیں اور کئی اشکال آپ کو پاکستان میں بھی نظر آتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ اس طرح کی چیز آپ کو نظر نہیں ہے لیکن اگر آپ فلسطین کا دیکھیں کہ ساٹھ سال پہلے جب کہ وہ اٹھالیس میں اسرائیل کی ریاست قائم ہوتی ہے اس سے ساٹھ سال پہلے سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور ہر آفات بار بار اس تحرین میں کہتا ہے کہ ہم نے ہر موقع پہ ویلکم کیا ان لوگوں کو ان مظلوم یہودیوں کو جو کہ کسی وجہ سے اپنے خطے سے بے دخل ہونے کی شکل میں ہمارے پاس آئے ہم نے ان کو اپنے برابر سمجھا ہم نے ان کو ایک برابر شہری کے طور پر کیونکہ یاد رکھیں کہ اس وقت جو ہے نا جو ہسٹارک پیلسٹائن ہے وہ بھی ایک جس کو بعد میں بریٹش مینڈیٹ کہا جاتا ہے یلی کہ ایک برطانی سامراج کے قبضے میں ویسے تو پہلے وہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا پھر جب سلطنت عثمانیہ بکھر جاتا ہے پہلی جنگ عظیم کے بعد تو یہ پورا خطہ جس میں عراق بھی ہے جس میں فلسطین بھی ہے جس میں دیگر اردن بھی ہے بعد میں یہ بعد میں ریاستیں قائم ہوتی ہیں یہ سارے جو ہے نا مختلف سامراجی طاقتوں کی کشم کشم ہیں وہ بھی ایک مطلب ہے قبضہ گیری اس قطے پر کی گئے اس سارے عرصے میں یہودی آتے رہے مختلف اور مسلک کے لوگ آتے رہے اور کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہودیوں کو ہم قبول نہیں کریں گے یا یہودیوں کو یہاں پہ آنے کی ہمیں اجازت ہم نہیں دیتے بلکہ یہ تصور کیا گیا کہ کوئی یہودی ہو وہ مسلمان ہو مسیح ہو وہ مختلف رم و نسل کے ہو وہ اگر وہ اس انسانیت کی برابری کے اصول کو قبول کرتے ہیں جو کہ سامراج مخالفت کی علامت ہے تو وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں وہ ہمارے سرزمین پر ویلکم ہیں وہ مل کر ہمارے ساتھ ایک ایسی ریاست کے قیام کے لیے جدوجہد کریں جس کے لیے ہم بھی جدوجہد کر رہے ہیں اور آج بھی آپ دیکھیں شاید آپ کو اس کا پتہ ہو یہ کہا جاتا ہے کہ فلسطین میں یعنی کہ یہ دو ممکنہ حل ہیں اگر یہ مسئلہ کبھی حل ہو کہ یا تو وہاں پہ دو ریاستیں قائم ہو یا وہاں پہ ایک ریاست قائم اور جو ترقی پسند تنظر ہے وہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ ریاستیں کی ہونی چاہیے دیکھیں اگر آپ ایک ریاستیں دو قائم کریں گے تو وہ ریاستیں اپنی لکیر کھینچ کے بارال ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بھی کریں گی کبھی جنگیں بھی کریں گی لیکن اگر آپ ریاست ایک قائم کریں گے تو پھر ہاں اگر یہ اصول کبھی قائم ہو سکے کہ وہاں پہ تمام رنگ اور نسل مذہب کے لوگ برابر کی شہریت رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن ایک ریاست کا مطلب یہ ہے یا اٹھارہ سے اسی سے فلسطین کی قومی تحریک کا یہ نکتہ نظر کہ یہودی بھی ہمارے دوست ہیں مسیح بھی یہ چونکہ وہ خطہ ہے جو یہودیوں کے لیے مقدس ہے مسیحوں کے لیے مقدس ہے مسلمانوں کے لیے مقدس ہے تو فلسطین کی قومی ازادی کی تحریک میں پچھلے دو تین دہائیوں سے پہلے تک کبھی یہ تصور نہیں تھا کہ یہ صرف مسلمانوں کی تحریک ہے اور نائی عرفات یا بنبلہ یا ناصر یا انکرومہ یا سکارنو یا کوئی اور دنیا کا اس وقت قومی ازادی کی تحریک چلانے والے لوگوں کے لیے یہ تصور تھا کہ کوئی قومی ازادی کی تحریک وہی تحریک وہی ہماری سپورٹ کے حق دار ہے جو کہ مسلمانوں کا ملک ہو یا جو کہ مسیحوں کا ملک ہو بلکہ یہ تصور بھی کہ مسلمانوں کا یا مسیحوں کا یا یہودیوں کا ملک یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور اس پہ ایک مشہور فلسفی ہے فیصل دیو جی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مسلم زائن کہ شاید ہی دنیا میں اسرائیل کی طرح ایک ہی اور ملک ہے جس نے خود قوم کی تعریف بھی صرف مذہب کی بنیاد پہ کی ہے اور وہ پاکستان ورنہ تو باقی جدید دنیا کے اندر آپ جہاں بھی دیکھیں گے جہاں پہ بھی سامراج رہا اور جہاں پہ بھی سامراج کی خلاف عوام کی تحریکیں چلی تو وہ جو آزاد قوموں کی تحریکیں چلائی گئیں تو ان قوموں میں یا ان کی شناخت یا ان کی تقبیل یا ان کی تشکیل کم ہی سوائی اسرائیل کے یا پاکستان میں کم ہی ملک ہیں جہاں پہ مذہب کی بنیاد پہ قوم کی تعریف تو یہ ہمارے لئے بھی ایک مخصوص سوال ہے اور یہ تاریخ کو سمجھنے کا بھی ایک مخصوص سوال ہے کہ فلسطینیوں نے خود کبھی اپنے آپ کو یہ نہیں تصور کیا کہ ہم مسلمان ہیں یا ہم یہودیوں کی مدد نہیں لے سکتے آپ پتہ نہیں کیسے سمجھتے ہیں میرے نزدیک وہ جو فلسطین کے مسئلے کے ساتھ اظہار یک جیتی ہے جو پوری دنیا میں اس وقت ہو رہی ہے میرے نزدیک جو سب سے جو ایک طرح سے باسر طاقتور اور یعنی کہ ہلا دینے والی اظہار یک جیتی وہ ہوتی ہے جو یہودی کرتے ہیں وہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم یہودی ہیں لیکن ہم ذہنیت کے حق میں نہیں ہیں ٹھیک ہے یہ بالکل اسی طرح کہ میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں لیکن میں ایک ایسے پولٹیکل اسلام کے حق میں نہیں ہوں جو کسی پر زور زبردستی مذہب مسلط کرے یا ایک خاص تو اسلامی ریاست کے قیام کے لیے کسی تحریک کو چلائے میں مسلمان تو پھر بھی ہوں میں دیگر مسلمانوں اور یہودیوں اور مختلف مذہب اور مختلف قومیں اور مختلف ہر طرح کے عوام کے ساتھ اظہار یک جیتی بھی کرتا ہوں تو یہ ایک سوال ہے جو جہاں سے ایک طرح سے جیسے میں نے کہا شروع میں نے اور واپس اگر جاؤں اس بات سے جہاں سے میں نے شروع میں بات کی دیکھیں یہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی پاکستان کے اندر بندہ جو کہ مسلسل سڑکوں پہ ہوتا ہے اپنے حب کے لیے اپنے قومی حقوق کے لیے اپنے وجود کے لیے جیسے آپ کو اس خطے میں آپ بلوچ دیکھیں یا ان خطوں کے جو سابقہ فاتح کے علاقوں کے پشتون دیکھیں ٹھیک یا آپ سندھی مدلب قومی تحریک بہت پرانی ایک اس کی تاریخ ہے ٹھیک آپ گلگت بلتستان کے عوام کو دیکھیں تو اگر کوئی کہے یا آپ اس ملک میں ان لوگوں کے آواز بننے والے لوگ کی تحریکیں یا تنظیمیں دیکھیں جو کہ جن کو ہم مذہبی اقلیتیں کہتے ہیں اقلیت خیر ہے تو بہت فضول سا لفظ ہے لیکن جو کہ سرکاری مذہب کے دائرے سے باہر والے لوگ ہیں جن کو اس کا خمیازہ بھکتنا پڑتا ہے اپنے کنفیشنل فیت کا اظہار کرنے کیلئے تو یہ بات بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیوں گلا کرتے ہیں وہ کیوں گلا کرتے ہیں اس بڑے عوام کے جمگٹے سے جو کہ فلسطین کے لئے تو نکلتا ہے لیکن شاید اپنے ملک کے اندر ہونے والے اس طرح کے مظالم کے لئے نہیں نکل اور وہ بھی ہمیں اس انٹرنیشنلزم کے بکھرنے اور ترقی پسند نظریات کا قومی آزادی کی تحریک سے نکل لیں اس کے لئے ہمیں سمجھ نہ پڑے گا مثال کے طور پر حماس کا رول مثلا پی ایل اور تھی جو کہ بین المذہب تھی جو کہ باقی تمام دنیا کے مظلوم قوموں کے ساتھ ازار یکجیتی کرتی تھی ٹھیک تو اس کے اندر حماس یا اسلام جہاد یا اس طرح کی تنظیموں اور تحریکوں کا وجود کب آیا کب عمل دخل بڑا یہ بھی ہمیں سمجھ نہیں کی اور یہ آپ کو اس پر ایک کتاب محمود محمدانی نے لکھی ہے جس کا نام ہے گوڈ مسلم بیڈ مسلم اگر کس کوئی پڑھنے کا آپ کو ہو تو وہ ٹریس کرتے ہیں کہ آپ اگر ان ملکوں کو دیکھیں گے عرب ملک اور دیگر مسلمان جن کو مسلمان اکثریت ملک جس میں پاکستان بھی ہیں تو آپ اگر ساتھ اور ستر کی دہائی تک دیکھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ وہاں پہ چاہے وہ اپنے قومی آزادی کی بات ہو چاہے وہ مجموعی طور پر اپنے ملک کی سیاست کی بات ہو تو ان ملکوں میں بیچتر جو جو مطلب ایک طرح سے جو کیریکٹر تھا ان ملکوں کی سیاست کا یا قومی آزادی کی تحریک وں کا تو وہ سیکیولر تھا جس کو آپ سیکیولر کہتے ہیں سیکیولر سے مراد کہ وہ مذہبی نظریات سے یعنی کہ ان کا بنیادی مرکزی پہچان نہیں تھی وہ یعنی کہ کم اور بیش لیفٹوینگ آئیڈیالوجی سے متاثر تھے ٹھیک ہے اور اس میں بہت سارے ناموں سے جیسے میں نے آپ کو بھی تھوڑی دیر پہلے آپ کا نام بھی لیا لیکن ایسی تحریکیں بھی مختلف طرح کہ آپ تحریکوں کی شکل میں جیسے الجزائر میں ایف ایل ایم تھا ٹھیک ایپی ایل او کا میں نے نام کی بھی بات کرتی تھی ٹھیک ہے آپ ہندوستان میں دیکھتے ہیں تو پارلیمنٹری کومنس پارٹیاں بھی تھی ایک وقت تک کانگرس پارٹی بھی تھی ٹھیک ہے تو اس طرح آپ افغانستان میں جائیں گے تو آپ کو پی ڈی پی اے ملے گی آپ کو ہر جگہ آپ ایران میں جائیں گے تو آپ کو مصدق ملے گا جو کہ ایران کے تیل کو نیشنلائز کرنے کے جرم میں جس کو سی آئی اے کی سپانسر بغاوت میں ان تمام سیکلر لیفٹ ونگ نیشنلس فورسز کو پسپا کرنے کے لیے سی آئی اے ہو یا گلف سٹیٹس ہوں اور آج جو ہمیں نظر آتا ہے کہ پیلسٹینین کاؤز یا کوئی بھی اس طرح کا جو مسلمان ملکوں میں جو بھی ظلم اور جبر ہوتا ہے تو وہ کاؤز اس پر بولنے والے آواز اٹھانے والے اس کے علمبردار ہونے والے زیادہ تر آپ کو رائٹ ونگ مذہبی گروپس نظر آتے تو یہ ریلیٹیو ریسنٹ فنومنن ہے ایسا تھا نہیں ان گروپس کا اس طرح وجود ہی نہیں تھا وہ فرانکلی نیشنل لیبریشن کی بات ہی نہیں کرتے تھے نیشنل لیبریشن تو ان کے اجنڈے کا حصہ ہی نہیں تھا یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ انیس سو اسی کی دہائی تک اس ملک میں رائٹ ونگ کی قوتیں وہ کہتے تھے کہ امریکہ اور سعودی عرب اور ہم سب اہل کتاب اکٹھے ہیں پی ڈی پی اے اور لیفٹ ونگ کے اس طرح کے انقلابات کو ناکام بنانے کی یہ سب تاریخ ہے یہ ہوا ہے اور آج کل کے نوجوان شاید اس چیز سے واقف نہیں ہیں ناٹ سرپرائزنگلی چونکہ مطالعہ پاکستان میں آپ کس چیز سے واقف ہو سکتے ہیں کس اصل تاریخ سے واقف ہو سکتے ہیں تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ ہمیں سمجھ نہ پڑے گا کہ قومی آزادی کا جو مسئلہ ہے سام راج سے آزادی کا جو مسئلہ ہے جو صرف ایک ملک کو دوسرے ملک سے الگ کرنے کا نہیں جو کہ ساٹھ اور ستر تک طبقاتی استحصال سے آزادی بھی اس کے ساتھ جوڑا جاتا تھا جس میں فیمنزم اور عورت کی آزادی کا بھی سوال اگر کم صحیح لیکن بارحال وہ پروگریسیو انٹی امپیرلس موومنٹ کا یا ہمارے ہاں اگین ایک ایسا لفظ جو کتنا بدنام ہوا ہے حالانکہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کا بھی ایک مذہب ہے میرا بھی ایک مذہب ہے اور سب کو اس مذہب کو پروفیس کرنے کی اور آزادی سے اپنے عبادت گاؤں میں جانے کی کا حق ہونا چاہیے اور ریاست آپ جس کے لئے نکلتے ہیں آپ جس کے لئے نکلتے ہیں لیکن ایک وقت میں وہ تمام ایک چھتری تلے ایک ہی قوز تھا وہ سامراج سے آزادی کا قوز تھا یاد رکھئے کہ سامراج سے آزادی شاید میں اور آپ یہ تو نہیں سمجھتے کہ آج اگر میں سامراج سے آزادی کا مطلب یہ کہ میں ایک الگ ملک بنا دوں لیکن اس کے اندر بھی پھر میں وہ جابر حکمران ہو جاؤں جو کبھی مزدور پر استحصال کرے جو کبھی عورت پر استحصال کرے جب کسی وہاں اس نئے ملک کے اندر بننے والی کوئی اقلیتی مذہب یا قوم پر استحصال کرے تو پھر یہ کون سی آزادی ہے اور یہی وہ مفقر اور شاعر اور فلسفی کہتے تھے کہ آزادی تو ہمیں وہ چاہیے سامراج سے جو کہ ایک طویل اور ساماجی آزادی ہو جو کہ محض فرانس فنون کے اگر جو ایک بہت بڑے فلسفی تھے انٹی امپیرلزم کے جنہوں نے فلن میں بھی کام کیا تھا الجزائر میں تو ان کا یہی تھا کہ اس کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ گھورا صاحب چلا جائے اور اس کی جگہ کالا صاحب آ جائے یا ہمارے ہاں براؤن صاحب آ جائے یا کسی جگہ کوئی اور رنگ کا آ جائے یہ تو میٹڈ ہی نہیں کرتا مقصد تو یہ کہ وہ صاحب ہے مقصد تو یہ کہ وہ افسر شاہی ہے مقصد تو یہ کہ وہ ایک نئی روپ میں پھر بھی سامراج کی غلامی قبول کر کے اپنے ملک عوام پر جبر کرے گا تو ہمیں دونوں طرف سمجھ نہ پڑے گا کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے بیشتر نوجوان فلسطین کے مسئلے کو ایک محض مطلب یہ اس لیے نکلتے ہیں کیوں کہتے ہیں ہائے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے اور کیا وجہ ہے کہ اس ملک کے اندر بہادر ندر مطلب ہے ایسے ایشوز اور ایسے قوزز پر آواز اٹھانے والے لوگ قومی تحریکوں کو چلانے والے لوگ مذہبی اقلیتوں کے حق میں لیکن سمجھنے کے بعد پھر ہمیں کہیں ایک جگہ جڑنا بھی تو ہے اصولی طور پر میں تو سمجھتا ہوں جڑنا چاہیے کہ ہمارا مقصد ایک انٹرنیشنل لزم ہے ہمارا مقصد ایک ہر قوز کو الگ الگ لڑنا نہیں ہے کیونکہ مائنڈ جو ہم الگ الگ لڑ کے دنیا میں کیا ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے اور اس پر بھی توجہ دیں کہ یہ پہلی بار نہیں ہے جو غزہ میں ہوا ہے آج لوگ تھوڑا تھوڑا آپ اس کو کہہ رہے ہیں یہ تیسرا انتفادہ ہے تو اگر تیسرا انتفادہ ہے تو دو دفعہ تو پہلے بھی اس سے پہلے انتفادہ آئے ایک اسی کی دہائی کے آخر میں اور ایک دو ہزار تقریبا ایک دو تین چار سال تک لوگ اس کو ٹریس کرتے ہیں ہر بار شاید اس وقت جو نوجوان تھے وہ نکلے ہوں گے فلسطین کے قوز کے لئے لیکن یہ نہ ہو کہ آج ہم نکلیں پرسو سیس فائر ہوا اور ترسو میں نے اس دن کہیں لکھا بھی تھا کہ دیکھیں جو سپیکٹیکیولر طرح سے ظلم ہوتا ہے اس کے لئے تو ہمارے دل میں ایک درد ہوتا ہے اور ہم نکل پاتے ہیں لیکن ایکشلی جو سامراجی قبضہ ہے وہ بہت انسپیکٹیکیولر ہے وہ چیک پوسٹوں پہ زلط کا نام ہے وہ معاشی بلوکیٹ کا نام اور وہ نیوز نہیں رہتا تو یہ یہ بھی ایک سوچنے کا سوال ہے کہ ہاں یہ اچھی بات ہے کہ اس بار زیادہ تر لوگ نکلے اس بار اسپیشلی مغرب میں تھوڑا سا محسوس ہوا کہ اسرائیل کا یا جس کو آپ کہیں زائنس لوبی کا جو اثر ہے وہ تھوڑا سا کمزور پڑھا ہے اور وہاں خود مغرب کے اور امریکہ کے اندر نوجوان کسی حد تک فلسطین کے کاؤز کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن یہ کافی تو نہیں ہے کہ ایک سیس فائر ہو یہ کافی تو نہیں ہے کہ وہ بمباری رک جائے ٹھیک اور یہ صرف یہاں کا مسئلہ نہیں ہے فلسطین تو شاید آج دنیا کا وہ سیٹلر کلونیل پروجیکٹ ہے جو آج اوکیوپائیڈ پیلسٹینین ٹیرٹریز میں استعمال ہوتا ہے کہ وہاں پہ اپارتھائیڈ ہے تو اوریجنل اپارتھائیڈ کہاں تھا جنوبی افریقہ میں جنوبی افریقہ میں آج سے کتنے سال ستائیس سال پہلے وائٹ مائنورٹی رول کا خاتمہ ہوا ٹھیک اور اے ان سی کی حکومت بھی ختم ہوا وہ وفات بھی پا گئے اور آج جنوبی افریقہ دنیا کی سب سے ناہموار سماج ہے بلیک مجورٹی رول ضرور ہوگا لیکن مجورٹی اف فائنانشل این ایکنومک ایسٹس ار سٹل کنٹرول بائی وائٹ مائنورٹی تو وہاں پہ بھی سامراجیت کے خلاف جد و جد ختم تو نہیں ہوئی ٹھیک ہے کہ نہیں آج چلے تھوڑا سا میٹر فور کو سٹریچ کرتے ہیں کیا آپ کو کراچی اور حیدراباد کی ڈیٹھ سو کلومیٹر کی پٹی پہ جو ہر روز گوٹھوں اور گاؤں پہ بیری ٹاؤن قبضہ کرتا ہے کیا وہ سیٹلر کلونیلزم کی قسم نہیں ہے کہ مقامی جو باشندے ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہاں کے آدی واسی ہیں انڈیجنس کمیونٹیز ہیں ان کو کھاڑ پھینکا جا رہا ہے اور ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا جا رہے تو کیا ہے یہ ٹھیک کیا ہمارے ایتھنک پریفریز میں جی بی میں ایکس فاٹا میں بلوچ سرزمین پہ سندھی سرزمین پہ کیا ایسی چیزیں نہیں ہو رہی صرف چونکہ وہ بریکنگ نیوز نہیں ہیں یا صرف چونکہ ہمارے پچھلے تیس سال سے جو سیاست کا پیمانہ ہے جو ہمارا نساب ہے جو ہمارے بائیں بازو کی پسپائی ہے اور دائیں بازو کا ہر نیریٹیف پہ قبضہ کرنا ہے تو کیا ہم اس طرح کی امپیریلزم کے مینیفیسٹیشن جو ہمارے خطے میں ہیں کیا صاف ظاہر ہے ہمیں ہمیں تو نظر آتی ہیں لیکن کیوں نہیں یہ پلستین والا مسئلہ اور ہمارے اندر ہونے والے مسئلے ہم جوڑ نہیں سکتے اور یہ نیشنلیس جو ہمارے ملک میں جو سب سے مظلوم ترین جو جو گروہ ہیں جیسے احمدی ہیں یا اور دیگر مذہبی اقلیتیں ہیں یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ صرف ہم اپنے مسئلے کے لیے بولیں گے اور جو فلسطین کے لیے بولتا ہے اس پہ غصہ ضرور کریں گلہ ضرور کریں کہ وہ ہمارے لیے بھی بولیں لیکن اس سے ایک قدم بھی تو آگے ہمیں بڑھنا ہے ہمیں اس انٹرنیشنل سپیرٹ کو بحال کرنا ہے اجاگر کرنا ہے اور دوستو یہ صرف میرا کہنا نہیں ہے یا میری خواہش نہیں ہے یا میرے پارٹی کا نکتہ نظر یا بیانیاں نہیں ہیں یہ آج کی لیکن اس وقت یہ نہیں پتا تھا آج سے چالیس پچاس سال پہلے وہ حقیقت کے بارے میں شاید اس وقت کے بڑے بڑے پلسفیوں کو نہیں اندازہ تھا جو آج آپ اور میں اور نوجوان سمجھتے ہیں کہ آج اس دنیا کے سیارے کے اس محولیاتی تباہی کا بھی ایک انٹرنیشنل مسئلہ ہے وہ اس میں بھی یقینا سب سے بڑا بوجھ اور سب سے زیادہ بوجھ ان لوگوں پہ آگ گرے گا جو تاریخی طور پر مظلوم ہیں جو غریب ہے جو پریفری ہے جو عورت ہے وہ ہی سب سے پہلے کلائیمٹ چینج کا بوجھ اس پہ ہی آرہ ہے اور وہ ایک حقیقت ہے امیر ہے طاقتور ہے اسٹیبلشمنٹ ہیں وہ اپنے لئے کوئی نہ کوئی کلائیمٹ چینج سے بچنے کے لئے جزیرے بھی بنائیں گے جیسے ایلون مسک جیسے عجیب اور گھنونے قسم کے لوگ ہمیں روز بڑے بڑے خواب دکھاتے ہیں ہم تو ہر چیز کا حل کر سکتے ہاں کیونکہ آپ نہ طبقاتی استحصال کا خاتمہ چاہتے ہیں نہ قومی جبر کا خاتمہ چاہتے ہیں یہ تو ہم چاہتے ہیں لیکن ہم تقسیم ہیں اور کبھی کبھی ہم ایک دوسرے کو بھی برا بلا اور دشمن کہنے لگ جاتے ہیں تو میرا خیال یہ اور میری مکمل میں تو خوش ہوں اس دن جب میں نے دیکھا کہ ایسے لوگ ایسے نوجوان جو متعلیہ پاکستان جن کے اندر کٹ کٹ کر بھرا گا ہے اور جو کہ دائیں بازو کے نیرٹیف کو لے کر چل رہے ہیں اپنی پوری زمدے کی اور جو کہ فلسطین کے ساتھ صرف اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں مسلمان مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو وہاں پہ وہ جب آئے تو انہوں نے ہماری باتیں بھی تو سنی انہوں نے ہمارے نعرے بھی تو سنیں بے شک ان کو یہ کہا جائے گا ہاں یہ تو وہی ہیں ٹھیک جو کہ بیرونی سازش کرتے ہیں اور جو کہ غدار ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ جو دنیا جس طرف بڑھ رہی ہے میرا جو اپنا اندیشہ ہے کاش کہ ایسا نہ ہو کہ بلکل مجبورن ہی دنیا کے لوگ اور نوجوان اس چیز کو پہچاننے لگیں کہ یہ سازش کی باتیں کرنا یہود اور نود کی سازش کی باتیں کرنے سے بات نہیں بنے گی ٹھیک یا اگر آپ ہندوستان میں جائیں گے تو وہ لٹ ہے کہ وہاں پہ کہیں کہ یہ سارے مسلمان ہیں جو باہر سے آکر ہندو راشترہ کو تباہ کرتے آپ یہ نیٹن یاہو کو دیکھیں ایک بندہ آپ اس پہ توجہ دینی چاہیے نیٹن یاہو جو اس وقت اسرائیل کا وزیر آزم ہے وہ اس بمباری سے پہلے یہ وہ ایک شدید قسم کے کرپشن کے الزامات کے اندر بھی لپیٹ میں تھا اور اگلے ہفتہ دس دن کے اندر یہ امکان تھا کہ اس کی حکومت گر جائے گی ٹھیک اور اس نے جو نفرت کے بیج بوکر اور حماس اور فلسطین اور سارے جو سو کال دہشت گردی کا نعرہ لگا کہ ہماری ریاست خطرے میں ہماری بھی ریاست نازف دور ہمارا بھی پچھتر سال سے چل رہا ہے تو اسرائیل کا بھی پچھتر سال سے چلی رہا ہے موڈی کا بھی نازف دور چلی تمام دائیں بازو کا نیرٹیو ایک ہی ہے اور وہ ایک دوسرے کو رینفورس کرتے زائنس جو ہیں وہ ہاکش بہیوئر سے رائٹ ونگ اسلامیس کا نیرٹیو رینفورس ہوتا ہے اسی طرح جب جارج ڈبلیو بوش نے آج جب بیس سال گزر گئے افغانستان پر امریکہ قبضے کے بعد اور وہی طالبان واپس اقتدار میں آ رہے ہیں جن کو بیس سال پہلے اس سے القاعدہ اور طالبان کو فائدہ ہوا اور القاعدہ اور طالبان کا اور نیٹنیاہو کا اور موڈی کا جو نیرٹیو ہے اس سے جو ہے نا ویسٹ میں رائٹ ونگ کو فائدہ ہوتا ہے یہ دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں حوام درمیان میں جکڑے جاتے ہیں ٹھیک اور ما شاءاللہ اس میں سے لیفٹ درست میں اور کوئی تجزیہ اور متعلیہ تو کرنا ہے اور ہم تو کرتے ہیں لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ ہم ان نوجوانوں کو بھی اپنے قریب لائیں جو کہ یعنی کہ تیس چالیس سال سے جن کو زیاءالل حق کی جو ایک طرح سے زیاءالل حق کی نسل ہے جنہوں زیاءالل حق کی کے نظریہ کی پر ان کا قصور نہیں ہے بھائی آپ مجھے بتائیں چلے میں آپ بتائیں میں آپ بتائیں ہم کون سے پیدائیشی کوئی اس طرح ترقی پسندی کے مالک تھے ہم بھی بارہ تیرہ سال کی عمر میں سونی دردی گاتے تھے ایسی بات تو نہیں ہم سب کیوں نہیں بھائی آپ ایک سماج میں پیدا ہوتے ہیں آپ وہاں کے نساب آپ بھی پڑھتے ہیں آپ وہاں کا ریڈیو پاکستان آپ بھی سنتے ہیں تو کہیں رکھیں آپ کی زندگی میں کوئی واقعات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کسی دوسرے نظریاتی یعنی نقطہ نظر کی طرف جاتے تو اگر ایسے بڑے واقعات اور فلسطین کا قوز ایک ایسی علامت ہے دنیا کے تمام انٹی ایمپیرلس کا دنیا کے تمام انصاف اور برابری اور رواداری اور امن کی بات کرنے والوں کا میرے ملک کے اندر جو قوز ہیں ان سے کم اہم ہیں بلکہ میرے لئے تو میرے ملک کے اندر قوز جو فلسطین کا قوز ہے تو میرے ملک کے اندر وہ بلوچوں کا قوز ہے یا دوسرے مظلوم اقوام کا قوز ہے یا عورتوں کا قوز ہے تو میرے لئے تو یہ انٹرچینج بلکہ کیونکہ میری تو انٹی ایمپیرلزم یا میں کوئی انٹی جو نہیں ہوں میں انٹی اسریلی نہیں ہوں میں انٹی امریکن نہیں ہوں میں انٹی انڈین نہیں ہوں میں انٹی امپیرلز ہوں وہ بندہ وہ فرد وہ تمام لوگ جو کہ امپیرلزم از اگلوبل سٹرکچر اس کا کوئی مذہب نہیں ہے وہ مذہب کو استعمال کر کے ویبنائز ضرور کرتا ہے لیکن اس کا خود کوئی مذہب نہیں ہوتا جب وقت آتا ہے تو زیاء الحق بھی جو ہے فلسطین میں جا کر وہ وہاں پہ جنوسائیڈل وائلنس کا حصہ دار ہوتا ہے سابرہ اور شتیلہ کے اندر اگر آپ اس تاریخ کو بھی پڑھنا چاہیں گے انیس سو بیاسی میں جب لبنان میں سابرہ اور شتیلہ کے ریفیوجی کیمپ پہ مسلمان دنیا کے فوجوں نے آ کر اسرائیلی فوج کا ساتھ دیا ٹھیک فلسطین جو کہ اس وقت فلسطین کی جو قومی ازادی کی تحریک ایک 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 بیروت اور لبنان اس کا مرکز تھا غصان کا نفانی اور اس طرح کے بڑے لوگوں کی قیادت ٹھیک ہے کہ نہیں تو یہ پوری تاریخ ہے اور جب تاریخ ہم سے چھینی جاتی ہے اور تاریخ کا بیانیا بدلا جاتا ہے تو پھر یہی وجہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کٹتے ہیں اور دنیا کے تمام عوام اور اقوام کی آزادی کی تحریک ایک دوسرے سے الگ ہو جاتی ٹھیک اور یہی ہوا ہے وہ فلسطین کے ساتھ ہوا ہے وہ ہماری قومی تحریک وں بھی اس ایک طرح سے لا شعوری طور پہ باوجود اس کے کہ ہم سب کہتے ہیں کہ ہاں یہ ہم سب ظلم اور جبر کے خلاف ہیں ہم پلسطین کے عوام کے بھی ساتھ ہوتے ہم اپنے ملکوں کے اندر بھی کچھ نکوچ اس طرح انصاف کے قوزز کے ساتھ ہوتے لیکن ہم وہ جررت نہیں قائم کر پاتے ان تمام تحریک وں کے در چاہے وہ پاکستان کے اندر اور چاہے وہ گلوبل تحریک اور یاد رکھیں آخری بات جو سیکلر نیشنلسٹ انٹی پیرلسٹ لیفٹ ونگ کاؤزز تھے ان کو کمدھور کرنا رائٹ ونگ کو ویپنائز کر کے کیوں ضروری تھا کیونکہ وہ لیفٹ ونگ نیشنلسٹ انٹی پیرلسٹ کاؤزز ہی سب سے طاقتور کاؤز تھے کیونکہ ان کو دیفینگ کرنا ان کو آپس میں لڑانا ان کو اندر سے انتشار کا شکار بنانا یہ یہی ہمیشہ طاقتور لوگ کا ریاستوں کا سامراج کا اسٹیبلشمنٹ کا کام ہوتا ہے تو آج اگر ایک تو خاص طور پہ فلسطین کے عوام کے ساتھ کی اگر سیز فائر کے ساتھ ہم نے بھی گھر چلے جانا ہے تو میرا خیال ایک مطلب اس طرح کی وقتی ایکٹیوزم کا تو کوئی حاصل حصول جب تک بریکنگ نیوز آئیٹم ہو جو کہ آج کل جو دیجیٹل دنیا میں اتنی تیزی سے آتی اور جاتی ہے تو وہ اس کا مسئلہ ہے لیکن اگر فلسطین تقییم محدود رکھیں بعد سیز فائر تو ایک سیز فائر ہے اپیوپیشن اپنے بنال اور تمام غلاستوں کے ساتھ قائم ہے اور آپ نے دیکھا بھی سیز فائر ہوا نہیں تھا کل وہ ادھر ہی الاقصہ میں اور کامپاؤنڈ میں لوگ جمع ہوئے اور چونکہ جمع ہوا جھنڈا لگا اور نعرے لگے تو آئیڈی ایف نے پھر حملہ کر دیا وہ تو ختم ہونے والی چیز نہیں ہے بلکل اسی طرح جیسے یہاں پہ پریفریز میں ظلم اور جبر ختم ہونے والا نہیں ہے یا بیریہ ٹاؤن کے خلاف وقتن 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 ہمارا صرف نعرہ لگانے سے ختم نہیں ہوگا وہ تو عملی جدو جد سے ہوگا تحریکوں کو جوڑنا اور بڑھانے سے ہوگا اور ان کو آن لائن اور آف لائن دونوں مسلسل چلانے سے ہوگا اور یہ مشکل کام ہے اور صبر عزماء کام ہے لیکن یہی دنیا کی تمام تاریخ سے بھراوا ہے ماں نے ایک زمانے میں کہا تھا کہ تاریخ اگر آپ اس کا خلاصہ کرنا چاہیے جو بڑا آسان الفاظ میں آپ کر سکتے حکمران اور سامراج اور بالدس قوتیں وہ استحصال کرتے جبر کرتے لوٹتے ناکام اور عوام ان کا دوسری طرف وہ مزامت کرتے ہیں وہ خون پسینہ اپنا دیتے ہیں اور ناکام ہوتے ہیں پھر مزامت پہ کھڑے ہوتے ہیں پھر خون پسینہ دیتے ہیں پھر ناکام ہوتے ہیں یہ ایک سائیکل ہے ہاں انٹی امپیرلزم کا جو اس دور میں بیسوی صدی کے انٹرنیشنلزم کی عروج کے دور میں جو جس طرح کی انٹی امپیرلزم کی نظریہ تھا اس میں اس کا مقصد جاتا کہ ایک حدف تھا کہ ایک ایسا نظام قائم ہو جو کہ جس کو سوشلزم کا نام دیا جاتا تھا جو ملکوں کے اندر بھی اس سائیکل کو ختم کرے اور ہمیشہ کے لئے ایک ایسا سماج کا قیام ممکن بنائے جہاں پہ ہر انسان ہر فرد اپنی شناخت کو اپنی صلاحیت کو اپنے اُبھار سکے ٹھیک جو کہ ظلم اور جبر سے آزاد ہو کے پھر وہ اس کی انفرادیت نکل پائے وہ اپنی مرضی اور اپنے پسند کی چیزوں کو پرسو کر سکے اور پھر یہ معاملہ دنیا میں بھی تو نیشنل تحریکیں دیکھیں نیشنلزم اور انٹرنیشنلزم میں فرق صرف یہ کہ نیشنلزم کے لفظ کے سامنے آپ انٹر لگا دیتے یہی ہے نا اگر آپ اس لفظ کو بھی دیکھیں صحیح ہے تو یہ کوئی متضاد چیز نہیں ہے اگر آپ کسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنی قوم کی برابری عزت و وقار اور آزادی کیلئے جدوجہت کرتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے جس جو اس آج کا منصد ہے تو پھر آپ کو تمام قوموں کے لئے وہی اصول اپنا نہ چاہیے تمام عوام کے لئے کیونکہ پھر صرف آپ کی قوم تو آزاد تو نہ ہو نا تمام قومیں آزاد ہو نا دنیا کے تمام لوگ آزاد ہوں اگر آپ کی قوم نے آزاد ہو نا ہے اور باقیوں نے غلام ہو نا ہے تو اس کو تو ایک طرح سے اس کا تو منطق یہی ہے کہ یہ تو فیشزم ہے کہ میں کسی اور پر اپنا تسلط قائم رکھ تو میرا خیال یہ ہے کہ انٹرنیشنلزم کے وہ اصول جو ماضی سے ایک تو تاریخ کو سمجھنا ضروری ہے عوام کی تاریخ جو ہارورڈ زن کہتا ہے پیپلز ہسٹریز کو اجاگر کرنا اور زندہ کرنا یہ کوئی ایسا کام دنی ہے کہ آپ اقوامی متحدہ میں یاثر رفات کی تقریر پڑھیں لیکن وہ تقریر آنکھیں کھول دیتی ہے کہ دیکھیں ایک تو اقوامی متحدہ میں اس طرح کی تقریر بھی ہو سکتی تھی اور ایک دنیا میں ایک بندہ جو ملک کی اکمرانی کر رہا ہے وہ باقی دنیا کے اکمرانوں سے یہ مطالبہ کر لے کہ ہم اور آپ مل کر اور یہ عام بات تھی یہ اس دور کا کومن سینس ہے جو آج کا کومن سینس نہیں خاص طور پر ہمارے ملک میں یہ کومن سینس ہے کہ فلسطین کا رہیار روہنگیا کا یا ہندوستان میں مظلوموں کا اس لیے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے چونکہ وہ مسلمان نہیں بے شک ہمیں اٹھانی چاہیے کیونکہ وہ مسلمان بھی ہیں لیکن ہمیں ان کے لئے بھی اٹھانی چاہیے جو یہودی بھی ہیں جو مسیح بھی ہیں جو کسی بھی مذہب سے کسی بھی مسلق سے کسی بھی رنگ اور نسل سے تعلق رکھتے ہو پھر ہی آپ کو یہ ویپنائز ایڈنٹی سے بھی آپ کی جان چھٹے گی اور سام راجیت کی تمام اشکال سے بھی جان چھٹے گی تو ادھر ہی میں ختم کرتا ہوں چونکہ بارش بھی ختم ہو گئی ہے اور مزید بھیگنے کا کوئی امکان بھی نہیں باقی اب کوئی دوست جو